قومیں بدلتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دی دیتے ہیں ماہی سے اس میں بلکل ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے؟ ہلو؟ آکی، آکی، شکریہ جی، ٹھیک ہے، تینک وئی مچ میں بتاتا رہوں گا بڑے اچھی بات کہیں کہ یوتھ ہماری اتنی فکر ہے ماہوں کے ساتھ بہت بڑی بات ہے ایک ماہ کو تو بڑا فکر ہونی چاہیے واقعی کہ یعنی ان کو تھوڑا سا اس بات پہ اگری ہونی چاہیے کہ جو یوتھ ہے ہماری وہ بہت بیچارے مایوس ہے ملک سے بڑے غصے میں ہیں لیکن میں ایک بات کرتا ہوں کہ امید کے بات ہمیشہ کرنی چاہیے اور امید سے دنیا بدلتے ہیں امید سے آپ کے دنیا بدلتے ہیں امید سے طاقت سے اور ریسپونسیبلیٹی سے آپ ریسپونسیبلیٹیز لیں کہ یہ ملک چینج ہو جاتے ہیں تبدیل ہو جاتے ہیں ریسپونسیبلیٹیز سب سے پہلے سٹارٹ کریں اپنی گھر یہاں پر ایک بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آتے ہیں ملک سے پہلے ساتے ہیں بریک کی دنیا ملک سے پہلے ساتے ہیں تبدیل ہو جاتے ہیں بھائی اور ہفتے کو رات ایک بجے اور باقی دنوں میں رات گیارہ بجے ریپیٹ ہوں گے کراچے، پنڈے، اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں اور قدرتی طرقے سے اپنا علاج کریں جس کے کوئی مزیر اثرات نہیں بائی ورگ موس پاورفل ہلنگ انرجیز سمدہ اور موس سیکسسیف فارمولا ایچ ایم ایچ ایم میں نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیا جو دنیا حیران ہے میری تجربات، تحقیقات اور تحریروں سے بے آپ مستفید ہو سکتا ہے دپریشن کا جدید طریقہ علاج، سمدہ ہلنگ انرجی، مہورائی علم کا خلاص اور عمل شفائی توانائیوں کے پوشیدہ دنیا اور جل سائنسز فائنڈ می آن گوگل، یوٹیوب اور فیس بوک کونٹیکٹ اس اور ویزید سمدہ ہلنگ ڈاٹ کوم اسلام علیکم، واپس خوش آمدید بات ہو رہے تھے کہ یوٹ کی جو ہماری ینگ جنریشنز بیچاری مایوس ہے مقصر بھی نہیں مگر مایوسی مسلسل مایوسی دپریشن کا شکار کر دیتے ہیں بچے آپ کو اور ایسا مایوسی مت لانا خوشی کی بات کریں ہمیشہ طاقت کی بات کریں اور اسی سے فوکس کریں اچھائیوں پہ تو اچھائیہ بنتے جائیں گے یہ میں علم کے حوالے سے بتا رہا ہوں آپ کو ایک کال ہورڈ پہ ہے السلام علیکم وارکم سلام دکس آپ کیسے ہیں آپ الحمدللہ کا شکر ہے کون بات کر رہی ہیں کہاں سے دکسہ میں روبینا بات کر رہی ہیں ٹیکسلہ سے نبیلہ روبینا بات روبینا جی روبینا ٹیکسلہ سے بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے آپ کی بات کریں مجھے آپ کی بات کریں مجھے آپ کی بات کریں کہ میں آپ سے پاتھ رہی ہوں بہت شکریہ روبینا آپ نے آئی تینک ٹیکسلہ سے آن لائن اٹوئنمنٹ لیے تھے میری سے دکسہ میں آئی تھی آپ پنڈی آئی تھی پنڈی آئی ہوئی تھی اچھا جی جی کلکل میں آئی تھی مجھے 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 میری دل میں یہ ہوا کہ میں ضرور آپ یہ کرنی ہے پیٹھا میں نے یہ سمدہ ہلیمونیٹی آگ سے کی اور یہ وان ٹو فور لیول میں نے آپ کی ہے اللہ کا شکر ہے کہ میرے بہت اچھے بہت اچھے اکسی ہیں مجھے بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا اب آپ تو ماشاءاللہ پوری انسانیوں کی حکمت کر رہے ہیں بہت شکر ہے کہ ہمارے پاکستان میں کوئی اچھا اچھا انسان ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے یہ خلوص ایدیل اور یہ بہت اچھا آپ کا خلوص ہے کہ ہر بندہ بہت خوشی ہوتی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت اچھے بات ہے یہ آپ کے confidence اور آپ کی یقین آپ کو اور انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے بہت شکریہ بہت اچھے بات ہے اچھا ڈپریشن آپ کو بتائے ڈپریشن کیا ہوتا ہے ڈپریشن کیسی چیز ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ سمدہ سے تو الحمدللہ کیور ہو جاتے ہیں ایچھ میں سے ٹھیک ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ناقص انرجی ہوتے ہیں تو وہ بیلنس کر دیتے ہیں جو اس انرجی ہے پاؤزٹیو انرجی جب انسان کے وجود میں آ جاتے ہیں وہ بیلنس کر دیتے ہیں نیچر کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں اور ان کو سمجھنے کا بھی بڑے اچھے ایک چیزوں کو سمجھنے میں لوگوں کو سمجھنے میں بہترین سا ایک مالٹی ہے مجھے تو لگتا ہے جیسے میں کوئی کام کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے ہاں مایوس نہیں ہے وہ مایوس ہوگی تھی ابھی روپا میں نے پیپر دینے کیا مجھے یہ لگتا ہے جیسے میں ہمارت دینی ہے پیپر دینے کی لیکن علاقہ جب آپ کے میں یہ کر کے آئی ہیں تو تین چار دن بار میرا پیپر اور مجھے لگتا ہے جیسے میں واقعی دھونگی اچھے طریقے سے دھونگی ماشاءاللہ بہت اچھے شکر ہے تینکیو تینکیو رضی صاحب اللہ کی سکتی ہے اللہ حافظ جیسے ڈپریشن ایک ایسے بیماری ہے جسے نظر نہیں آتے ہیں اور بہت سے معالجین نہیں سمجھتے ہیں بہت سے معالج ہیں جو ان کو پتا ہی نہیں ہیں اور میڈیسن پہ میڈیسن میڈیسن پہ میڈیسن لیکن کبھی دھرد کچھ علامات اس کے کیا ہے یہ سب سے پہلا ہونے چاہئے کہ وجوہات کیا اب وجوہات میں سے بہت سے چیزیں ہیں جو وجوہات بن جاتا ہے جو میں نے ڈپریشن کے کتاب میں لکھی ہوئے اور آپ نے لازمی اس کو پڑھنا ہے جو ڈپریشن کیا ہے اور کس طرح کی ہے ڈپریشن کے مثال کس طرح بنتا ہے ڈپریشن کے وجوہات کیا ہے سب سے پہلے علامات بے وجہ تشویش اور بے سکنی بھوک اور نین کی کمی نظام نظام کے خرابی سردر اور آسابی کی چاہو ڈپریشن کا مریض کا رویہ مایوسی یہ چیزیں بہت سے ہو جاتے ہیں اور اس طرح دوسرا باب جو ہے ڈپریشن کے وجوہات اپنے آپ کو الزام دینا شریع کے حیات کی ناچاکی مٹاپا بے مقصد زندگی خود رحمی ماحول کی گھٹن اچھا بہت سے لوگ جو ہے نا ایسے کچھ عجیب غریب سوچتے ہیں اس طرح کے کچھ جنسی تفریق پہ ہوتا ہے تنگ نظری حسد نفرت سے غصہ اور اس سے بھی مسلسل جو ہے وہ بن سکتا ہے اگر اس کا مسلسل رہتے ہیں تو یہ بن سکتا ہے طویل جسمانی بیماری اور جو ہے نا جنسی مسائل ہے خاندان کا رہ دے عمل بچوں میں ڈپریشن یہ تمام چیزوں پہ ابھی بات کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک کال ہورٹ پہ ہیں کال کو لیتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ جی کون بات کر رہے ہیں سر میں سرمت بات کروں کالکوٹ سے کون بات کر رہے ہیں سرمت سرمت جی سرمت کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے ڈپریشن کیا ہوتی ہے اور ڈپریشن کیسے ڈپریشن کا علاج ڈپریشن کے وجہات ڈپریشن کے علامات ڈپریشن کس چیز سے ہوتی ہے سرمت سر ڈپریشن جب پہ میں نے سمدہ نہیں کی تھی تو مجھے پتا سا کہ ڈپریشن کیا ہوتی ہے پھر الحمدللہ میں نے بانٹو سکس کی جی جی سے کنٹرول ہوں بلکل صحیح ہو گئے صحیح اچھا تو سرمت آپ بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے میں بچپن سے بڑا اکیلے پن سے گلارا ہے اور سیچویشن جی رہی کہ میں گریز آئے میں ڈپریشن کچھ ہی صرح سے میں بتاؤں گا کہ جب انسان ایسی سیچویشن میں آ جاتا ہے کہ اس کی پوزیٹیو انرجی رسپانڈ نہیں کرتی ہے وہ نیگیٹیوی ہر چیز کو پرسید کرتا جلا جاتا ہے اور اپنے پر حاوی کرتے چلے جاتا ہے جیسے وہ گم ہو گیا اس چیز میں سے نکل نہیں سکتا اور خیال سے دیکھ یا لیکی کیا پیٹ گم سم بہتیور جو جو اس کی گراتا جاتا ہے وہ نیگیٹیویٹی کٹی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی میں بہت بہت آپ کے اتفاق سے میرا حقیوی سے گزر رہا تھا مجھے چینل تیون کرتے میں رات بہت دے تک جلتے رہتا ہوں اور میں گزرتے گزرتے حقیوی پہ آپ کا پروگرم چلتا تھا کافی اصلا پرانی بات ہے میں نے کافی سارے پروگرم دیکھتے اور مجھے ایسے لگا جیسے کہ آپ ہمدرد انسان کے پاس بیٹھتے تو آپ پر دل چاہتا کہ آپ اس کے پاس بیٹھ جائیں آپ اس کی بات کو سنیں تو میں اس سے بڑا انسپائر ہوتا گیا میرے دل میں لگن آئی گئی اور بہت واقعات ہوا کر دیتے جو معایش کرتا پوری کر لیتا تھا لیکن درمیان میں اتنے اصلا فیلز ہے کہ کچھ سچ بتاؤں تو جب میں آیا ال بانٹو فور کے لیے مجھے شور نہیں تھا کہ مطلب مجھے ایسا رہا جیسے کچھ چیز چینج ہوئی ہے میرے اندر لیکن جیسے 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 میں میں 5-6 بھی کیے اور جیسے جیسے میں آگے گزرتا رہا ہوں دوسرا مہینہ ہونے والا میرے سچے سچی ہونا شروع ہوگی کہ غائبانہ تو جیسے میں محسوس کیا کہ کوئی ڈپریشن والی بات آتی ہے غصے والی بات آتی ہے پریشانی والی بات آتی میرے اوپر آتی لیکن صرف چند ملکوں میں جیسے مخلص حمدر سا دوس اندر گرگردی سی کرتا چھوڑو اس میں اور میری سچی ایسی ریس پوزیٹی ریس کرتی ہے کہ مجھے لگتا جیسے وہ ناستی سے نکل گئی ہوں میں خوشی کی آجاتی جیسے معاملات کیلئے معاملات بھی نہیں جن میں چھوڑ بات کیلئے پریشان ہو جاتا تھا گم ہو جاتا تھا ختم ہو جاتا میں سوڑتا تھا میں دنگی میں کچھ کر نہیں سکوں گا اب میں ایک بڑی ایسی جیسے مراتبہ کی کی حقیقت ہوتی ہے اس کے اندر مجھے آپ پتہ لگ رہے کہ مراتبہ کیا ہوتا ہے میں الحمدلللہ نماز پڑھتا ہوں تو مجھے خیالات نہیں آتے میں سوڑتا ہوں کہ میں نماز پڑھی تو مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ کام کرتا ہوں تو مجھے پتہ لگتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ مسادسہ سے ایک ایسی دوست کہوں گا جسے آپ خطرہ سے مشورہ کرتے ہیں جیسے انتہائی قریبی سے کرتے اور وہ ایسے کردیتی جیسے آپ بلکل پریشان نہیں بس اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے یعنی سمدہ سے بلکل کیور ہو جاتے ہیں میں بتا رہا ہوں میں اپنی بات دوہراؤں گا اور سب لوگ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ زندگی میں مسائل میں گھرے ہو ہو تو آپ دو ضرور کرو آپ کی اگلی زندگی بھی سمر جائے گی آپ کو پتا چل جائے گا کہ خوشی اصل میں کیسے آپ سوشی کو لمس محسوس کر سکتے ہیں خوشی کو قریب سے دیکھ سکتے ہیں اور آپ کسی کو ہیلنگ دو نہ دو لیکن آپ خود دیکھ ایک ایک حسین میں میں ایسی کہتے اندر آگئے ہوں کہ مجھے لگتا جیسے مجھے کبھی الحمدللہ نہ کوئی غم ہے نہ کوئی غم آس سکے گا ایسی لگتے جیسے میں ہر وقت دعا کی حالت میں ہوں بس اکیلی سے خوش ہے ماشاءاللہ 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 اللہ کا شکر اللہ کا کرم ہے اور انسان کو نیجی کرتے سمدہ پاورفل کرتے ہاں ایک میں بتاؤں بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ میں بڑے ملٹی وائٹیمن ہربل جی وہ میں بہت چیزیں لاکر رکھی ہوئی مجھے ہر وقت جس ہمیں ذکن ذہنی تناؤ کی کی رہا کرتی تھی اور میں کھا نہیں تھا بہت بہت ایک سپنس ہربل جن سنگ جن کو بیل ہو بائی ایسی چیزیں میں نے استعمال کی اور مجھے فرق نہیں لگا مجھے لگا بھی تو میں کنجی نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے اچھا نہیں آسکتا مجھے لگتا تھا کہ جب میں ٹھیک ہوں تو میں ٹھیک ہوں تو مجھے دعائیوں سے مجھے فائدہ نہیں لگا الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کر اتنا کم ہے کہ سوچتا ہوں کہ سمدہ کے بعد میری کیا فچی ہو گئی ہے کہ مجھے بھولی گیا میں دعائیوں کو آج دیکھ رہا تھے اتفاق سے جیسے لگناہ شروع ہو جاتا جیسے میں تھکن نہیں ہوں سائیک لاجیکل ایفیکٹ خود بہت ختم ہو جاتا ہے اللہ کا شکر بڑی بات ہے بہت اچھی بات اللہ کا فضل میں آپ سے دعا چاہتا ہوں کہ میں مجھے تفیق دیں میں ہر منت آپ کے ساتھ روائز کروں اور میں ہر خرش اللہ اللہ کو تفیق دیں پاکستان میں جتنے بچے ہیں جتنے باش شعور لوگ ہیں اللہ 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 کو تفیق دیں کم از کم وہ آپ سے ضرور آپ سے لیں اور انہیں اتنا فیدہ ہو کہ محسوس کر سکیں کہ سمدہ اصل میں کیا ہے